پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی بردوار نہیں ہے اور یہ علی حلیم جو ہے یہ قرآن کریم میں گیارہ مرتبہ دور آیا گیا ہے مختلف موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ نام گیارہ مرتبہ ذکر کیا ہے اور اس کے جو ہے عدد کبیر جو ہے وہ ایٹی ایٹ ہیں اٹھاسی اور اس کا عدد وسط جو ہے عدد وسط جو ہے وہ اس کا ہے سولہ سکسٹین اور اس کا عدد صغیر ہے سیمن تو سیمن اس کا عدد صغیر ہے کہ جب انسان اس کی مشک کرے گا عدد کرے گا تو ہر سات دن کے بعد لطیفہ غیبی اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر سکتے ہیں اور یہ علی حلیم حلیم وہ ذات ہے کہ جو ظاہری اور باطنی نیمتیں اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے لیکن بندوں کی لگزش اور گناہوں کی وجہ سے ان نیمتوں کو روکتی نہیں ہے بلکہ تحمل و بردباری سے عطا کرتی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ یہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جائیں ان کو محلت دیتے رہیں لیکن یہ کہ ان کی جو ہے لگزش کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی نیم تو کو روکتا نہیں ہے اور یہی وجہ کہ ان کو عذاب دینے میں بھی تاخیر کرتا ہے کہ عذاب بھی جلدی دیتا پکڑتا بھی جلدی نہیں ہے تحمل و بردباری کا جو ہے مظہرہ کرتا ہے تاکہ یہ توبہ تائب ہو جائیں یا یہ کہ یہ اپنی اس یہ غلطی کا ازالہ کر کے واپس لوٹیں تو یہ جو ہے بردباری سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی شخص میں اس درجے کی نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا نظام کائنات جو ہے یہ اللہ کی بردباری ہے اور تحمل سے ہی چل رہا ہے کیونکہ بندوں کی لگتی اور کتائیوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر دنیا کو کوئی حاکم ہو تو جھٹ سے پکڑ لے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حاکم عالی جس کو حاصل ہے اور پھر گریفت کی طاقت بھی ہے پھر بھی پکڑتا نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ اللہ کا جو تحمل ہے وہ تحمل اس کو روکتا ہے غصہ کرنے سے اور جی اسی طریقے سے لوگوں کو ہلاک کرنے سے ہاں جب بندے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کی عبرت بن آنے کے لیے ان کی پکڑ کرتا ہے تو یہ حلیم ہے اور حلیم نام جو بڑا عجیب و غریب ہے بڑے اس کے کمالات ہیں سب سے بڑا نفع یہ کہ اگر ایک شخص آفتوں میں مسئیبتوں میں مبتلہ ہے اور عام طور پر اس پر آفات مسائب نازل ہوتے رہتے ہیں اس کو کوئی وجہ بھی سمیم نہیں آتے کہ یار کیا وجہ ہو گئی اب یہ رکاوٹ آگئی اب یہ کام اٹک گیا اب یہ مسئیبت آگئی اب یہ آفت آگئی ایک بیماری سینر کے لیے دوسری بیماری ایسے گھرانے ہیں جو مختلف طرح سے مسئیبتوں کی دلدلے میں رہتے ہیں ان کے لیے حلیم کے زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عدد کے مطابع یعنی ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ ٹائم جو دعا کرنے سے پہلے اس کا وید کر لیں یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم کر کے اب جہا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اب دعا کریں انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ ان کی آفتیں جو ہیں وہ راحتوں میں بدلنا شروع جائیں گی اور یہ نوے دن کی نیت سے شروع کر لیں اللہ تبارک و تعالی سات دن میں یا سولہ دن میں معاملات فکس کر دیں گے لیکن نیت یہ نائنٹی ڈیز کی کریں یہ اس میں تاثیر ہے اور دوسرا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے معاشر میں عزت ملے آفس میں آفس میں میں مرکزیں نگاہ رہوں یا یہ اپنے خاندان کے اندر بھی معزز اور محبوب رہوں تو اس کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا حلیم جو ہے یہ زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد صرف نو دفع پڑھنا ہے بس جب آپ زہر کی دعا کرنے لگیں تو ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں بھلے یا اس سے پہلے پڑھ لیں یا حلیم یا حلیم یا نائن ٹائم نو دفع پڑھ کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی خاندان میں اور معلوم عاشر میں مرکز نگاہ بنا دیں یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے بوس ہے یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ بادشاہ و کہ وہ آپ کے خلاف کو فیصلہ کر دے گا یا عدالت میں جا رہا ہے جج ہے آپ کی خلاف فیصلہ کر دے گا یا آپ کے مخالی جو وکیل ہے وہ ایسے دلائل دے گا کہ وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا آپ مارے جائیں گے تو ایسا اگر خطرہ ہے تو یہ شخص جو ہے یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا حلیم کا ورد کرے یا خود اس کی عدد کے مطابق جو ایٹی ایٹ ہے تو یا حلیم اولا خی یار مرتو دردہ ابراہیم پڑھ کے تھوڑے سے پانی پہ د دم کرے دم کر کے اس پانی کو جو ہے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لے چہرے پہ مل لے اپنے اوپر چھینٹے مار لے اور جو باقی بچا اس پہ سے دو گھنٹ پانی کے پی لے اور یا حلیم یا حلیم پڑھتا ہوا وہ بادشاہ یا اس دشمن کے سامنے چال جائے اللہ تبارک وطار اس کو مہربان کر دیں گے اس کا بل موم کر دیں گے دل اس کے حق میں حصل ہو جائے گا اور تیسرا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی شخص غصہ اس کے اندر بہت ہے مثلا شہ اور بڑا غصے والا ہے غصیلہ ہے یا خود بیوی اتنی غصیلی ہے یا اولاد کے اندر آج کل بڑا غصہ ہے آج ہر بندہ شکایت کر دیں یہ چھوٹا چار سال کا پدہ سا بچہ ہے میرا لیکن غصے کا عالم یہ ہے کہ ٹکریں مارتا ہے یعنی یہ حالات ہیں تو اس کے لئے اس پر بڑی تاثیر ہے کہ چھوری لیں چھوری کا جو پھل ہے بلیڈ اس بلیڈ کے اوپر لکھیں الحلیم علی ولام کے ساتھ اللہ کا نام لکھ حلیم اور لکھے کے سے وہ ارکِ غلاب اور زافران اس کی روشنہ ہی بنائے مشک ارکِ غلاب لے کے زافران اور اس پر سوڑے سا زردے کا رنگ بھی میس کر لیں تو وہ روشنہ ہی بن جائے گی تو ایک لکڑی کا کلم لے کے لکڑی سے اس کے اوپر لکھے الحلیم لکھنے کے بعد اس چھوری کو جو ہے وہ آگ کے اندر گرم کرے اس بلیڈ کو اچھی طرح گرم ہو جائے ایک کوٹورے میں پانی رکھے اچھی طرح گرم ہو جائے اور اس کو پانی کے اندر تھنڈا کر کے وہ ٹنڈی ہو جائے گی وہ جو پانی ہے وہ غ انشاءالہ چند دن میں اس کا غصہ نربی میں بدل جائے ہمیشہ گرید ہمیشہ بالکل ہمیشہ گرید تو اس کے فورٹی ون ڈیز اس کا عمل کر لے بیچ میں ناقی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن جب بھی موقع ملے فورٹی ون ڈیز کا چندہ پورا کر لے اس کی طبیعت میں سے بیجا غصہ نکل جائے گا شوہر غصے والا یا بچے خاص طور پر عام طور پر بچوں کو دلدی دینا چاہیے بیٹیوں کو خاص طور پر بیٹیاں بچیاں جو ہے وہ غصہ اتنا کریں تو وہ گھرداری کے لیے تو بہت نقصان دے کیونکہ عورت کی مثال تو اللہ نے زمین سے دی ہے کہ زمین سب بھگتی ہے کہ خاموش سب برداشت کرتی ہے لیکن خزانے سارے ہیں زمین میں نکلتے ہیں یہی سے ہیں لیکن اوف نہیں کرتی لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ شور کے خزانے وہی مہیا کرتی اولاد کی شکل میں نسلیں چلاتی ہے لیکن ہونا اس کو زمین کی طرح چاہیے بالکل خاموش تحمل بردواری غصیل ہی نہیں ہونی چاہیے تو اس لئے عورتیں بچیاں ان کو خاص طور پر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کی طبیعہ سے غصہ نکل جائے گا اور بل کو کام ڈاؤن ہوگی اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کا بغیچہ آپ نے لگایا ہے آج کل لوگ بیکیارٹ میں سبزیاں لگا لیتے ہیں یا کسی کی فصل ہے زرات ہے زمینیں ہیں زمینوں پر فصل خطرہ یہ ہے کوئی سنڈیاں نہ آ جائیں کوئی پرندے چک جائیں ایسا خطرہ ہو تو بھی الحلیمو الحلیمو ایک کاغذ پر لکھے کالی روشن ایسے لکھ کے ایک برتن میں پانی اس کے اندر ڈال دیں وہ اس کے اندر وہ ڈیزالب ہوتا رہے گا اتنے میں آپ ایٹی ایٹ ٹائم یا حلیمو یا حلیمو کا ورد کریں کر کے ورد آپ اس کے اوپر پھونکیں اور وہ اندر نام دھو دیا وہ جو پانی ہے وہ آپ نے بغیچے پہ اپنے جو زمین پہ چھڑک دیں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں لگی کوئی آپ کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آج کے لوگ چھڑکاؤ کرتے ہیں ایسا زبردست چھڑکاؤ ہے اس سے کوئی سنڈی کیڑا فصل کو نہیں لگ اور بلکہ فصل میں بنا برکت ہوگی اس میں تاثیر اور ایک اس کے عدد تاثیر یہ ہے کہ انسان کوئی دکان ہے یا انسان کا کوئی پیشہ ہے تو وہ یہ کرے کہ یا حلیمو جا ہے یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا حلیمو کے عدد کے مطابق ایٹی ایٹ ٹائم وہ پڑے پانی بھی دم کر کے پانی بھی دم کر کے اپنی دکان کے چاروں کونوں میں تین تین مرتبہ چھینٹے مارے یا شاور والی بوتل میں ڈال لے تین تین دفعہ چاروں کونوں میں اور جو اس کے کام کے سامان آلات ہیں ان آلات کے اوپر چھینٹے مار لے مثلا ڈاکٹر ہے اس کے سیسسکوپ ہے وہ جس سے وہ لیتا ہے اور چیزیں ہیں جو وہ ایسی ساری چیزوں پر بلڈ پیش کے مشین پر چھینٹے مار دے زبردست برکت ہوگی اللہ ہاتھ بھی شفاہ بھی ڈالیں گے اور مجیدوں کی لین لگی ہوگی جو شفاہ پاکے جائیں گے اگر کوئی اور کسی کا پیشہ ہے اس اپنے آلات کے اوپر پیشے کے آلات پر چھینٹے مار دے تو انشاءالل کہتے ہیں کہ اس کے قام میں ایسی برکت ہوگی ایک عقل حیران یہ حلیلیم کی برکات اور باقی خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر کسی خواب میں یہ نام دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک بردوار بیٹا عطا فرمائیں گے بردوار بیٹا عطا فرمائیں گے اگر جو ہے یا نہیں اگر بیٹا اولاد کے احوال اوقات نہیں ہیں تو جو اولاد اوریڈی ہے ان میں سے کسی بیٹے کو اللہ نیک نام اور نیک کام بنا دیں گے یہ خواب میں تعبی ہے بہت خواب حضرت یہ یہ الحلیم و بردبار مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے بردبار کے اوپر مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ایسا رحیم و کریم کوئی چیز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یعنی اللہ پاک تو آپ نے آج تعویز لکھنے کا ایک طریقہ بتا دیا غصے کے معاملے میں یہ لوگوں کو تعویز لکھنے کا طریقہ کون بتاتا ہے اسی کے تو لوگ پیسے لیتے ہیں یہ آپ نے ٹی وی کے اوپر ساری دنیا کو بتا دیا اور غصے کو دور کرنا یہ جس کا غصہ دور ہو جائے وہ سکسیسفل رہتا ہے تو یہ آپ نے کامیابی کا نسخہ بتا رہا ہے جیسے میں سمجھا ہوں اور پھر یہ کہ وہ جیسے سٹار بننا سب کے سامنے محفل میں تو اس کا آپ نے حل بتا دیا ہر ایک کی خواہش یہ ہے اور پھر ہمارے پاس اتنے سوال آتے رہتے ہیں ہر وقت کہ مشکل ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع جاتی ہے یعنی مشکلات ختم میں نہیں ہوتی ہیں لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری زندگی مشکلات میں ہی گزر گئی ہے تو یہ یا حلیموں کا وید کریں نا یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اس میں جتنی برکت آپ نے بتا دی جیسے ابھی یہ بتایا آپ نے کہ وہ ڈاکٹر اپنی چیزوں کے اوپر وہ کر لے پڑھ کے پھوک مار دے تو لوگ اگر کمپیوٹر کا کام ہے تو کمپیوٹر پر پھوک مار دیں غلے کا کام ہے دیں غلے پر پھوک مار دیں وہ بھرا رہے گا یعنی برکات ہی تو چاہیے برکات ہی کی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے بس برکت کی دعا ہونی چاہیے کاروبار میں برکت زندگی میں برکت ایمان میں برکت تو ان سب چیزوں کی برکات جو ہیں مشکلات دور کرنا اور غصہ دور کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فارمولا جو ہے یہ ملین ڈالر فارمولا ہے میرے حساب سے یا حلیموں اتنی کام کے اور جیسے آپ نے بیان کیا ہے اگر اس طریقے سے اس کو لیا جائے اور سیریسلی اس کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے تو وارے نے آ رہے ہیں تو سبحان اللہ حضرت یہ آپی کا شیوہ ہے یہ آپی کا کام ہے بہت شکریہ